آیت اللہ جو ہے وہ ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف اشرف میں بڑھتے تھے سنگ دستی اتنی ہو گئی فاقہ کشی پہ بات آگئی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مشکلات، مصیبت، ساری چیزیں برداشت نہیں ہوا بچے بھوکھے، خود بھوکھے تو انہوں نے سنی تھی روایت کہ اگر بہت تنگ دستی ہو تو اہلِ قبور کی زیارت پہ جاؤ یعنی قبرستان جاؤ تو یہ چلے گئے اب یہ قبرستان وادی السلام نجف میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور پہ ایک جنازہ ہے اور اسے کچھ لوگ لے کے آ رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ آگے آگے جو جا رہا ہے وہ شخص ان کا استاد ہے اور اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں اب یہ کھڑے ہوئے ہیں پریشان ہوئے کہ یہ استاد کس کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن انہوں نے جب قریب سے گوا تو انہوں نے دیکھا کہ استاد نے نگاہ نہیں کی یعنی کوئی توجہ نہیں دی تو یہ بڑے عجیب سے برابر مجھے شک جارہا تھا تو کہا کہ یہ استاد کہنے جو تم سمجھ رہے ہو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہا کیا ہے یہ کیا ہے کہا نہ میں وہ ہوں نہ یہ استاد وہ ہیں یہ تم سمجھ رہے ہو کہا تو پھر کہا اس جانور کو پکڑو جو لے کے جا رہا ہے پتہ چل جیسی کہا پکڑا اچانک سے ایک ظلمات کی وادی میں میں چلا گیا ایک تاریکی اور دور دیکھا ایک دریچہ کھلا ہوا ہے اس دریچے کی طرح پڑھا تو اب میں نے کیا دیکھا کوئی اور ہی وادی ہے سر سبز باغ ہیں عجیب سے پتھروں سے بنے وے بغیر ستونوں کے جو ہیں وہ درخت اور اساری اور چھتیں کھڑی ہوئی ہیں میں بہت عجیب سا ہوگا یہ وادی کیا ہے یعنی جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ توصیف نہیں ہو سکتی تھی یعنی تعریف نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا تھا کہا میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان ایک مسنت پہ بیٹھا ہے وہ اٹھا اور اس نے مجھے بولا کہ آؤ آؤ بیٹھو کہا تم کون ہو کہا میں وہی ہوں جس کا تم جنازہ پکڑ رہے تھے کہا وہ کیا تھا کہا کہ میں مرا کہیں اور ہوا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مومن دنیا میں کہیں بھی دفن ہو اس کی روح کو عالم برزخ میں وادی اور سلام لائے جاتا ہے تو کہا مجھے برزخی وادی میں اور وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارے استاد نہیں بلکہ وہ ملائکہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی جو مجھے یہاں لے کر آئے ہیں تو میں وہاں آیا ہوں ظاہر انسان کا عمل ایسا ہو کہ انسان کی روح وہاں کمال پہنچے کہا میں نے اطراف دیکھا تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میں گھومنے لگ گیا میں دیکھتا دیکھا دیکھا تو مجھے اپنے ماں باپ نظر آئے میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ رشتدار جو دنیا سے جا چکے ہیں سب وہی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا وہ جو میرے اندر غم تھا نا اچانک سے میرے ماں باپ نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا جیسے ہی پوچھا نا وہ غم میرے دل میں دوبارہ آ گیا وہ سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ کمرے میں کچھ چاول پڑے ہیں وہ لے جاؤ میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ کھانے کو مل گیا کہا میں نے اپنی ابا میں وہ چاول بھرے اور جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا اور اب میں نے کہا جاؤں کہا تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا میں اس دریچے میں گیا پھر وہی ظلمات اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں وادی و سلام میں وہیں کھڑا ہوں میں گھر گیا میرے پاس چاول دیکھ کر بچے خوشحال ہو گئے میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چاول بنائے وہ بنائیں اور لکھائے کچھ دن گزر گئے میری زوجہ کہتی ہے کہ یہ چاول بہت عجیب سے ہیں کہا میں جتنے اٹھاتی ہوں اور جب دوبارہ جاتی ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ ویسے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں ختم نہیں ہو رہے دوسرا عالم ہے اجزانہ بہت نفیز اور بہت لطیف نقطہ ہے دوسرے عالم سے کچھ آیا ہے ہے ایسا ایسا نہیں ہے کہ نہیں آسکتا آتا ہے آسکتا ہے وہ دے سکتے ہیں اہل ہوں لینے کے عطا ہے عطا ہوتی ہے عطا ہوتی ہے اب یہاں کہہ دوں جملہ آ گیا لوگ کہتے ہیں کہ شہدہ کو کیوں یاد کرتے ہیں آپ اتنا کیوں آپ ہر وقت ہر مجلس میں سبت جعفر کے لیے فاتحہ پڑھواتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ اس وادی میں ہیں جہاں سے لفظ عطا ہوتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ وہ سوادی سے آ رہا ہے ختم نہیں ہو رہا ہم سنتے رہا ہم سنتے رہا ہم سنتے رہا ہے آپ کو یہاں آپ کے موبائل کا کنیکشن بی ٹی ایس سے ہوتا ہے تو سگنل آتے ہیں نہیں آیا آپ چھت پہ چڑھے جائیں سگنل نہیں آ رہا تو ادھر ادھر کرتے رہے موبائل سگنل نہیں آئے گا کیوں کنیکشن ہی نہیں ہے سم جو ہے وہ نیٹ وک کی نہ ہو تو سگنل آئیں گے نہیں آئیں گے سم نیٹ وک پہ ہونی چاہیے یہاں اندر کوئی ایسی سم لگی ہو جو اس وادی کے ساتھ نیٹ وک پہ ہو بس پھر آتا رہے گا باقیوں کو بل باپ کے موبائل پہ کال آئے مجھو کال نظر تھوڑی آ رہی ہے مجھو صرف بیل آتی نظر آ رہی ہے بس ادھر بھی ایسے ہی ہے نظر نہیں آتا صرف وائبریشن ہوتی ہے وجود ہلتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے عزیزانہ مہترہ جب ان کی زوجہ نے یہ کہا نہ انہیں تو مسکرہ دیئے ببا کیوں مسکرہ تو راز بتا دیا انہوں نے اب میں نے بھی آپ کو راز کو بتا دیا ہے لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا کیونکہ یہ راز ہی دوسرے ہے انہوں نے کیا کم ہونے والی بات ہے وہ جانے ان کی راز جانے لیکن ان کا کیا ہوا کہ وہ پھر چاول اٹھانے گئیں تو پھر چاول نہیں تھے کیونکہ راز کھل چکا تھا جانو پرحل آپ مہرم ہیں اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے اہلِ بیت فرماتے ہیں کہ نامہرموں میں ہمارے اسرار مت بتایا کرو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا